بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے جنرل سٹینز کی بک سٹارٹ کی ہوئی تھی سیمن کلاس کی اردو میڈیم کی اور اس کا لیسن نمبر جونس سے ہے فائی واسٹارٹ کریں گے آج کی ویڈیو میں اس کے جونس سے پریویس فورٹ لیسنز ہے ان کی ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جئے گا اس کا جو لیسن نمبر فائی واسٹ کا نیم ہے تب بھی اور کیمیائی تبدیلیاں اس چیپٹر کے سٹارٹ میں تین کویسٹنز لکھیوں میں ہیں پرسٹ والا کویسٹن جونس سے ہے وہ ہے پانی کمیائی طور پر کیا ہے اس کا جواب آئے گا کمیائی طور پر پانی دو ہائیڈروجن اور ایک اکسیجن پر مشتمل ہوتا ہے پانی کا کیمیکل فارمولا ایچ ٹو او ہے دو ہائیڈروجن یعنی کہ یہ ایک هائیڈروجن اور ایک یہ ہائیڈروجن اور ایک اکسیجن یہ لکھا ہوئے ہے دو ہائیڈروجن اور ایک اکسیجن اور یہ فارمولا ہے ایچ ٹو او اس کا سیکنڈ والا جونسہ کوسٹن ہے وہ ہے پانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب اس میں سے الیکٹرک رانڈ گزارا جاتا ہے اس کا جواب آئے گا جب پانی میں سے الیکٹرک رانڈ گزارا جاتا ہے تو پانی ہائیڈروجن اور اکسیجن میں ٹوٹ جاتا ہے اس کیمیکل ڈیاکشن کو الیکٹرولیسز کہتے ہیں یہ ہے اس کا جواب تھرڈ والا جونسہ کوسٹن ہے ہم آئرن سے بنی ایشیا کو پینٹ کیوں کرتے ہیں اس کا جواب آئے گا ہم آئرن سے بنی ایشیا کے اکسیجن سے ملاب کو رو کر زنگ سے بچانے کے لئے پینٹ کرتے ہیں یہ ہے اس کا جواب اب اس سے نیکس جونسی ہے اس کی ایکسسائز یعنی مشکی سوالات جونسے ہیں چپٹر نمبر فائیف کا جو فرسٹ والا کوئیسٹن ہے وہ ہے دروس جواب کے گردائرہ لگائیں یعنی کس کی اوبجیکٹیو ہے ایم سی کیوز فرسٹ والا جونسی ہے ایم سی کیوز ہے اے کو منتخب کرے جو دوسروں سے مختلف ہو اس کا انصر آئے گا ڈی والا کسی مادے کی کوائلنگ اس سے نیکسٹ آجے گا اس کا ایم سی کیوز نمبر ٹو تبی تبدیلی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا انصر آئے گا بی والا آم سارس کے سلوشن کو گرم کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے ایم سی کیوز نمبر تھری جس کا انصر آئے گا ڈی والا اکسیجن فور والا جونس ہے اس کا انصر آئے گا یہ ڈی والا مختلف خصوصیات کے ساتھ نئے مادے بنتے ہیں اس سے نیکسٹ آجے گا اس کا فائح والا جونس ہے مایا کا جمنا ایک ہے اس کا انصر آئے گا سی والا تبی تبدیلی ایم سی کیوز نمبر سکس جونس ہے اس کا انصر آئے گا سی والا ہائیڈروجن اور اکسیجن سیون والا جونس ہے اس کا انصر آئے گا ای والا آئرن اکسائیڈ ایٹ والا جونس ہے اس کا انصر آئے گا D والا اوکسیجن سے 9 والا جونز سے ہے اس کا انصر آئے گا B والا بوائلنگ پوائنٹ اور 10 والا جونز سے اس کا انصر آئے گا یہ C والا اب اس سے نیکس جونز سے ہے اس کا questions 2 ہے chapter 5 کا Dad Zil کی طریف کریں جو نیچے questions لکھیں ہوں مہن کے طریف کرنی ہے فرسٹ والا جونز ہے وہ ہے طبی تبدیلی کہ طبی تبدیلی کی طریف کریں اس کا جواب اس کی نیچے لکھا ہوا ہے کسی مادے کی طبی خصوصیات میں تبدیلی تب ہی تبدیلی کہلاتی ہے سیکنڈ والا جون سے وہ ہے کمیائی تبدیلی اس کا جواب ہے گا کسی مادے کی کمیائی خصوصیات میں تبدیلی کمیائی تبدیلی کہلاتی ہے تھرڈ والا جون سے وہ ہے تب ہی خصوصیت اس کی طریف آئے گی ایک ایسی خصوصیت جو مادے کے طبی روئیہ کی وجہ سے ہو تب ہی خصوصیت کہلاتی ہے فورت والا جون سے ہے کمیہ ایک سوسیت اس کی نیچے یہ لکھی ہوئی ہے اس کی طریف اب اس سے نیکس دونس ہے فائی فالا میلٹنگ پوائنٹ وہ خاص درجہ حرارت جس پر ایک ٹھوس پگلنا شروع کرتا ہے نیکسٹ ہے فریزنگ پوائنٹ ایسا درجہ حرارت جس پر ایک مایا ٹھوس میں تبدیل ہونا شروع کرتا ہے فریزنگ پوائنٹ کلاتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ وہ محسوس درجہ حرارت جس پر ایک مایا اُبالنا شروع کرتا ہے اور مایہ حالت سے گیسی حالت میں تبدیل ہوتا ہے بوائلنگ پوائنٹ لاتا ہے وہ اب اس سے نیکسٹ ہے سولو بیلٹی اس کے نیچے یہ اس کی طریف لکھی ہوئی ہے یہ ساری سولو بیلٹی کی اس سے نیکسٹ ہے زنگ لگنا اس کی طریف آئے گی یہاں سے لے کر یہاں تک اب اس سے نیکس جونس ہے ٹین والا ٹارشننگ اس کی طریف آئے گی یہاں سے لے کر یہاں تک اب اس سے نیکسٹ ہے چپٹر نمبر فائف کا در ڈیزیل کو مکمل کریں یہ فرسٹ والا ہے ہائیڈروجن جب اکسیجن کے ساتھ ملتی ہے تو کیا بنتا ہے اس کے نیچے یہ اس کا آنسر ہے کہ جب ہائیڈروجن اور اکسیجن اپس ملتے ہیں تو پانی بنتا ہے سیکنڈ والا جون سے ہے کاربن اور اکسیجن تو اس کے ملنے سے کاربن ڈائیک سائیڈ اور ہرارت جون سے وہ بنتے ہیں اس کے نیچے اس کا جواب لکھا ہوا ہے تھرڈ والا ہے میتھین پلس اکسیجن جب میتھین اکسیجن کے ساتھ ملتی ہے اس کا جواب اس کی نیچے لکھا ہوا ہے تو کاربن ڈائیک سائیڈ اور پانی بنتا ہے فورت والا ہے نائیڈروجن اور ہائیڈروجن جب اپس میں ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے امونیا اب اس سے نیچے جون سے ہے فیفت والا آئرین اور سلفر جب ملتے ہیں تو آئرین سلفائیڈ بنتا ہے اب اس سے نیچے جون سے ہے چیپٹر نمبر فائف کا قویسٹن نمبر فور در جیزیل سوالات کے جواب بعد ہے جو یہ نیچے سوال لکھی ہوئے ہیں ان کے جواب دینے ہیں فرسٹ والا جونس کا قویسٹن ہے تب ہی تبدیلیاں کیا ہیں مسالوہ سے وضاحت کریں اس کا جواب جونس ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا یہ تب ہی تبدیلی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور اس کے نیچے جو اس کی اگزیمپل ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اب اس سے نیکسٹ آجے گا اس کا قویسٹن نمبر مختلف قدرتی طور پر ہونے والے رییکشنز میں ایکسیجن کا کردار بیان کریں اس کا جواب آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک اب اس سے نیکسٹ آجے گا اس کا قویسٹن نمبر تھری ہم لوہے یعنی کہ آئرن جونسی ہے سے بنی چیزوں کو زنگ لگنے سے کیسے بچا سکتے ہیں اس کا جواب آئے گا یہاں سے زنگ سے بچاؤ لوہے سے بنی ایشیا کو اگر زنگ لگنے سے محفوظ نہ رکھا جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہیں ہم میٹل سے بنی ایشیا کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لئے درد زیالہ قدمات کر سکتے ہیں پھر جونسی لوہے کی چیزیں ہیں ان کو تیل لگا دیا جائے ان کو کلر کر دے یعنی کہ پینٹ کیا جائے الائے بنانا خوشک کوٹنگ مناسب سٹوڈی پانچ یہ لکھیوں میں ہیں اب اس سے نیکسٹ آجے گا یہ ہے سکس والا یہ ہے سیمن والا اب ان میں سے کوئی بھی جونسے فائی پوائنٹ ہے وہ لکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کانسر اب اس سے نیکسٹ آجے گا اس کا کوئیسٹن نمبر فور ایشیا کے ان کی تبی خصوصیات کے وجہ سے استعمالات بیان کریں اس کا جواب آئے گا یہاں سے ایشیا کے تبی خصوصیات کے وجہ سے استعمالات کنڈیکٹیوٹی سولوبلیٹی فریزنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ یہ لکھیوں میں ہیں ان کے استعمالات اب اس سے نیکسٹ آجے گا اس کا کوئیسٹن نمبر فائیو کمیائی خصوصیات کے وجہ سے ایشیا کا استعمال بیان کریں اس کا جواب آئے گا یہاں سے کمیائی خصوصیت کی وجہ سے ایشیا کا استعمال یہ فرسٹوال لکھا ہوا ہے ری ایکٹیویٹی اس سے نیکسٹ آجے گا یہ ہے تضابیت یہ ہے آتشگیریت آپ ان میں سے کوئی بھی دو پوائنٹ لکھ سکتے ہیں اگر شارٹ میں آئے اب اس سے نیکسٹ آجے گا کوئیسٹن نمبر فائف کنسٹرکٹیڈ ریسپونس کوئیسٹن فرسٹوال جونسہ ہے ہم کچن میں عام طور پر میتھین گیس استعمال کرتے ہیں اے والا جونسہ ہے جب میتھین جلاتے ہیں تو ری ایکٹینٹ کونس سے ہوتے ہیں اس کا جواب آئے گا یہ والا جب ہم میتھین کو جلاتے ہیں تو اکسیجن اور میتھین ری ایکٹینٹس ہوتے ہیں بی والا جونسہ ہے جب ہم میتھین جلاتے ہیں تو پرائٹرک کونس سے ہوتے ہیں تو پرائٹرک جونسے ہیں وہ کاربن ڈائیک سائٹ اور پانی بنتے ہیں سی والا جونسہ ہے مثین کے جلنے کی مساوات الفاظ میں لکھے پانی اور کاربن ڈائیک سائیڈ اس سے یہ بنتے ہیں جب مثین اور اکسیجن یہ ریاکٹنٹس ہیں اور یہ پروڈکٹس ہیں اب اس سے نیکس آجے گا گلے کپرو کو سورج کی روشنی میں لٹکے جاتا ہے تو یہ خوشک ہو جاتے ہیں اس کے لئے حاصل جو فرسٹ والا اے پارٹ ہے گلے کپرو میں مجود پانی کا کیا ہوتا ہے گلے کپرو میں مجود پانی بخارات بن کر اٹھ جاتا ہے بی والا کپرو سے پانی کا اخراج کیسے ہوتا ہے سورج کی حرارت ان کپرو سے پانی کو خارج کرتی ہے سی والا کیا یہ کمیائی تبدیلی ہے نہیں یہ ایک کمیائی تبدیلی نہیں ہے اس عمل کا نام لکھے جو واقع ہوتا ہے اویپوریشن کا عمل واقع ہوتا ہے اب اس سے نیکس آجے گا تھرڈ والا شکل میں دیئے گے مظہر کا مشاہدہ کرے اور در ڈیزیل سوالات کا جواب دے کہ یہ جو تصویر دیو یہ اس کا مشاہدہ کرنا ہے اور در ڈیزیل سوالات کا جواب دینا ہے اس کا اے والا جونس ہے واقع ہونی والی تبدیلیوں کی نشاند ہی کریں شکل میں واقع ہونی والی تبدیلیاں تب ہی تبدیلیاں ہیں یہ بی والا پوائنٹ ہے اس میں کیمیکل تبدیلی کی پہچان کریں اس میں کوئی کیمیکل تبدیلی باقی نہیں ہو رہی ہے سی والا جونس ہے تب ہی تبدیلیوں کی پہچان کریں فرسٹ والا مایا پانی گرم کرنے پر گیس میں تبدیل ہوتی ہے کہ یہ مایا ہے جب اس کو گرم کی جاتا ہے پانی کو تو وہ گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے اب سیکنڈ والا گیسی پانی تھنڈا کرنے پر مایا میں تبدیل ہوتی ہے کہ جب پانی جونسہ باپس کو تھنڈا کی جاتا ہے تو وہ لیکوڈ یعنی کہ مایا پانی جونسہ اس میں تبدیل ہو جاتا ہے تھرڈ والا مایا پانی جمانے پر برف میں تبدیل ہوتا ہے اور جب پانی کو جمع جاتا ہے تو وہ برف بن جاتا ہے نیکسٹ فورت والا ہے ٹھوس پانی یعنی برف کو گرم کرنے پر مایہ میں تبدیل ہوتا ہے یعنی کہ جب برف کو گرم کی رہتا ہے تو وہ دوبارہ پانی بن جاتا ہے اس سنیکسٹر ڈی والا اس سارے مظہر میں شامل پروسس کے نام لکھیں پہلا ہے ایوپوریشن یہ والا جونس ہے یہ ایوپوریشن ہے یہ والا جونس ہے یہ کنڈنسیشن ہے یہ فریزنگ ہے یہ میلٹنگ ہے یہ چار پوائنٹ جونس ہے وہ لکھی ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ چپٹر نمبر 5 جونس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اللہ حافظ